بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹ آف قرآنی کی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کروں گی وہ ہے بھول جانے کی عادت کا علاج یعنی کہ اگر آپ کو عادت ہو گئی ہے بھول جانے کی یہ عادت نہیں ہوتی یہ بیماری ہوتی ہے یعنی کہ بیماری بن جاتی ہے انسان کے بھول جاتا ہے وہ چیز کوئی رکھ کے بھول جاتا ہے کوئی بات بھول جانا کوئی یعنی کہ کوئی کام ہے ایسا کہ کرنے کے لیے آپ نے ارادہ کیا ہے تو پھر بھول جانا تو اس کے لیے یہ بہت ہی پیارا سا وظیفہ اور بہت ہی پیارا سا عمل ہے یعنی کہ آپ کی بھولنے کی عادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ کو بھولنے کی یہ جو بیماری ہے یہ آپ کی انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گی اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو کوئی بھی وظیفہ پڑھیں کوئی بھی عمل کریں تو اس کے لیے آپ نماز کی پبندی لازمی کرنی ہے اور زکاة صدقہ لازمی ادا کرنا ہے اور اپنی جو اخلاق ہے اس کو بہت بہتر کرنا ہے اپنے بہنبائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کے ساتھ پیش آنا ہے تو آپ ہر قسم کی بیماری سے بچ سکتے ہیں یہ ہمارے اپنے جو ہمارے اخلاق ہیں نا ان کی وجہ سے ہی بہت ساری ہماری بیماریاں جو ہیں وہ بنی ہوتی ہیں ہماری اندر پیدا ہوتی ہیں ہمارے اخلاق کی وجہ سے تو جب انسان اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے نا تو بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن سے انسان بچ جاتا ہے تو صدقہ جو ہے وہ لازمی کرتے رہنا چاہیے کیونکہ صدقہ کرنے سے انسان کی بہت ساری بیماریاں بہت ساری مشکلیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں کوئی بھی آپ کو بیماری ہے کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے نا تو اس کے لیے جب آپ کسی کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں یا کسی مسئلہ کے حل کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں تو جانے سے پہلے آپ صدقہ کر دیتے ہیں نا اگر کوئی خیرات کرتے ہیں تو آپ کی وہ بیماری جو ہے نا وہ بہت جلد آپ کا یعنی کہ ساتھ چھوڑ دے گی آپ کو بہت جلد اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا اسی طرح حضرت عبد المطلب بن ربیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقات لوگوں کے مال و دولت کا میل کچیل ہیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہیں یعنی کہ سید گرانوں کو زکاة صدقہ خیرات جو ہے نا وہ نہیں دینا چاہیے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ یعنی کہ دولتمند گرانوں کے دولت جو ہوتی ہے نا اس کا میل کچیل ہوتا ہے صدقہ جو ہم ادا کرتے ہیں یعنی کہ اپنے مال کی اپنے دولت کی میل کچیل جو ہے نا وہ نکالتے ہیں کہ مال کو صاف کرتے ہیں تو وہ آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو سید گرانوں کو نہیں دینا چاہیے اس حدیث میں زکاة صدقہ کو میل کچیل اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ جس طرح میل کچیل نکل جانے کے بعد کپڑا ظاہری نظر میں صاف ہو جاتا ہے نا اسی طرح زکاة نکلنے کے بعد باقی مال باطنی یعنی کہ سارا مال جو ہے نا وہ پاک صاف ہو جاتا ہے اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے مال زکاة کے استعمال سے پرہیز ہی کیا جائے یعنی اسی بنا پر رسول اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے اور قیامت تک کے واسطے اپنے اہل و خاندان بنی حاشم کے لیے زکاة کو ناجائز قرار دیا ہے یعنی کہ سید گرانے جو ہے نا ان کو زکاة جو ہے خیرات صدقہ وہ نہیں دینا چاہیے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے راستے میں پڑی ہوئی ایک خجور آپ علیہ وسلم نے دیکھی تو فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ شاید یہ زکاة کی ہو تو میں اس کو اٹھا کے کھا لیتا یعنی کہ اس موقع پر آپ علیہ وسلم کا یہ فرمانا دراصل لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے تھا کہ اگر اللہ کا رزق اور اس کی کوئی نعمت اگرچہ کسی ہی کیسی ہی کم حصیت اور کم قیمت ہو کہیں گری پڑی نظر آئے تو اس کا احترام اور اس کی قدر کی جائے اور اس سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے اللہ نے وہ بنائی ہے اسی کے ساتھ آپ علیہ السلام نے یہ بتا کے کہ میں اس کو اس لیے نہیں کھا سکتا کہ شاید یہ زکاة کی خجوروں میں سے گر گئی ہو اور جن چیزوں کی استعمال کرنے سے پرہیز اور احتیاط کا سبق بھی اہلِ تقویٰ کو دے دیا ہے یعنی کہ دیکھیں ہمیں یہ دیکھ کر کہ اگر کہیں کوئی چیز گری ہوئی مل گئی تو اس کو اٹھا کے آپ استعمال کر لیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بہت بڑا سبق دیا ہے ہمیں ایک کہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں تو گری ہوئی ملی ہے وہاں سے پڑی ہوئی تھی تو ہم نے اٹھا لی اور اب ہم استعمال کریں گے اس چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ پتہ نہیں صدقہ ہے خیرات ہے کس طرح کی ہے کیا ہے اس میں آپ کے لیے پتہ نہیں کیا پریشانی بن جائے کیا مسئیبت آپ کے لیے آ جائے تو آپ کو اگر کوئی چیز اس طرح ملتی بھی ہے نا تو آپ اسے ان لوگوں تک پنچا دیں کہ شاید وہ کسی کی ہو کسی کو مل جائے تو اس طرح اس حدیث میں ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید گھرانے کو ہمیں چاہیے کہ اب بھی ہم اگر کہیں بھی کوئی سید گھرانا یا کوئی اس طرح ہے نا تو ان کو زکاة صدقہ جو ہے نا وہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ اس کے مستحق نہیں ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ سید گھرانے جو ہیں یعنی کہ بنی حاشم خاندان جو ہے ان کے لیے یہ صدقہ خرات نہیں ہے تو ہمیں صدقہ کرنا چاہیے لیکن دیکھ کر کہ اردگرد جو مستحق ہے اس کو دینا چاہیے اور سمجھداری کے ساتھ ہر کام کرنا چاہیے جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہمیں ہر کام کرنا چاہیے اور ہر طرح سے اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے تو یہ جو بھول جانے کی عادت کا یہ ایک بہت ہی پیارا سا وظیفہ ہے اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آپ نے سات بار اول آخر دروشری پڑھنا ہے پھر اکتالیس مرتبہ اس کو پڑھنا ہے آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا پانچ نمازوں کے ساتھ آپ پڑھ لیں کہ آپ سات دن پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے بھول جانے کی عادت جو ہے نا آپ کی بھول جانا یہ جو بیماری ہے نا آپ کی بہت جلد پھر آپ کی ختم ہو جائے گی آپ نے پڑھنا کیا ہے آپ نے اس کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا اول آخر دروشریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد یعنی پانچ نمازوں کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور سات دن آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس بیماری سے آپ کو چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنگتی رہے اللہ حافظ